بی اینڈ سی ہمیں تین مائٹریسز دیئے گئے ہیں اور ہم نے ویریفائی کرنا ہے پہلا جو ہم نے پارٹ دیا گیا ہے ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ اے ملٹیپلائی بی یہ برابر ہوتا ہے بی ملٹیپلائی اے کے کے نہیں تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے یہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ بارٹ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جی ہم لیفٹ اینڈ سائیڈ پہلے لیتے ہیں left hand side میں ہمارے پاس a multiply b ہے تو ہمارے پاس جو matrices ہیں پہلے ہم a multiply b find کرنا تو پہلے ہم a لکھیں گے a ہمارے پاس minus 1 3 2 0 matrix ہے اور جو b matrix ہے 1 2 minus 3 minus 5 تو a کو b سے multiply کرنا ہے تو اس کو multiply کرنے کے لیے بالکل ہم کوئی 3 پیس طرح کریں گے جیسا ہم نے پچھلے question میں multiply کیا تو first pro کو پہلے first column سے multiply کریں گے تو minus 1 1 سے multiply ہو جائے گا 3 جو ہے وہ minus 3 سے multiply ہو جائے گا ہم first row کے first column میں لکھیں گے اس کو first row کو second column سے multiply کریں گے جیسا minus 1 2 سے multiply ہو جائے گا پھر plus 3 جو ہے وہ minus 5 سے multiply ہو جائے گا first row کو count پتم اب second row کی باری ہے تو اب ہم لکھیں گے بھی second row کے اندر second row کو first column سے multiply کریں گے تو 2 multiply 1 plus 0 multiply minus 3 اب second row کو second column سے multiply کریں گے تو 2 multiply 2 plus 0 multiply minus 5 اس کو simplify کر لیتے ہیں جی تو minus 1 کو 1 سے multiply کریں گے minus 1 آئے گا plus کا 3 ہے minus کا 3 ہے تو plus minus minus ہو جائے گا 3 3s are 9 minus 1 کو 2 سے multiply کریں گے minus 2 آئے گا plus 3 ہے minus 5 plus minus 3 5s are 15 تو 1s are 2 اور 0 کو minus 3 سے multiply کرنے پر 0 آئے گا اور 2 2s are 4 آ جائے گا plus 0 کو minus 5 سے multiply کریں گے تو 0 آ جائے گا وزیز simplify کریں گے تو minus 1 اور minus 9 دونوں کا سائن سیم ہے دونوں add ہوگے اور سائن بھی وہی آئے گا تو minus 9 اور minus 5 جائے minus 10 بہت جائے گا minus 2 اور minus 15 minus 17 ہوگا 2 plus 0 2 آئے گا اور 4 plus 0 4 آئے گا ٹھیک میرے خیال میں اب آپ کو multiplication کرنی آگی ہوگی تو اس لیے میں یہ تھوڑے steps جلدی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم نے a multiply بھی یعنی کہ left hand side solve کر لی تو ہمارے پاس یہ answer آگیا ہم right hand side چیک کرتے ہیں جی right hand side ہم نے b کو a سے multiply کرنا ہے تو پہلے b والا matrix لکھیں گے پھر a والا matrix لکھیں گے تو b ہمارے پاس 1, 2, minus 3, minus 5 تھا اور a جو تھا ہمارے پاس وہ minus 1, 3, 2, 0 تھا وہ minus 1, 3, 2, 0 لکھ دیا اب ان کو multiply کریں گے تو multiply کرنے کا same وہی rule ہے first row کو first column سے multiply کریں گے یہاں لکھیں گے first row کو second column سے multiply کریں گے یہاں لکھیں گے second row کو first column سے multiply کریں گے تو لکھیں گے اور second row کو second column سے multiply کریں گے تو یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو 1 کو minus 1 سے multiply کریں گے plus 2 کو 0 sorry 2 کو 2 سے multiply کر دیا first row کو first row سے multiply کر دیا first row کو second column سے multiply کریں گے تو 1 multiply 3 plus 2 multiply 0 ہو جائے گا second row کو first column سے multiply کریں گے تو minus 3 minus 1 سے multiply ہو جائے گا پھر plus minus 5 2 سے multiply ہوگا اور سیکنڈ رو کو سیکنڈ فولن سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس 3 3 سے ملٹیپلائے ہوگا پلاس مائنس 5 جو ہے وہ 0 سے ملٹیپلائے ہوگا اس کو سمپلی وائے کریں گے تو 1 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کریں مائنس 1 آتا ہے پلاس 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 4 آئے گا 1 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 3 آئے گا پلاس 2 کو 0 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 0 آئے گا اور مائنس 3 اور مائنس 1 ملٹیپلائے گا تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 3 باندار 3 تو پلس کا 3 آگیا پھر پلس اب ہم مائنس 1 اور ہمارے پاس مائنس 5 اور ملٹیپلائے 2 جب ہوگا تو پلس مائنس مائنس ہو جائے گا 5 2 0 10 آ جائے گا اور یہاں پہ ہم مائنس 3 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پر مائنس کا 9 آئے گا اور مائنس 5 کو 0 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 0 آ جائے گا ہم مزید زمدیوائے کریں گے تو 4-13 ہوتا ہے 3-03 آئے گا اور 3 ہے یہ plus-minus-minus ہو جائے گا تو 3-10 ہمارے پاس minus-7 آئے گا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے A کو B سے ملٹیپلائے کیا تھا تو ہمارے پاس یہ آنسر آیا تھا اور جب ہم نے B کو A سے ملٹیپلائے کیا یعنی کہ ان کی جگہ چینج کرتی B کو پہلے لکھا A کو بعد میں لکھا تو یہ ہمارے پاس میٹریکس آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آپس میں equal نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ left hand side جو right hand side کے equal نہیں ہے اس کے بعد second part ہے جیس کا اس میں ہم نے A ملٹیپلائے بی سی اور پھر A B ملٹیپلائے سی فائنڈ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس تینوں میٹریکسز یوز ہوگے تو جو بریکٹ کے اندر ہے ان کو ہم پہلے ملٹیپلائے کریں گے اور جو باہر والا ہے اس کو ہم باہر ملٹیپلائے کریں گے تو پہلے ہم left hand side لے تھے ہیں جی left hand side ہمارے پاس ہے A ملٹیپلائے B ملٹیپلائے B اور C جو ہے وہ یہ بریکٹ میں ہے پہلے ہم B C کو ملٹیپلائے کریں گے پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو میٹریکسز لکھتے ہیں جی equal پہلے A میٹریکس لکھ دیا مائنس 1 3 2 0 پھر بریکٹ لگا دی اور بریکٹ کے اندر پہلے B مائنس 3 مائنس 5 اور اس کے ساتھ بریکٹ لکھ دیا ہم نے 2 1 1 3 ٹھیک ہے تو یہ A آ گیا یہ ملٹیپلائے یہ بریکٹ آ گیا اور یہ B اور یہ C آ گیا تو بریکٹ کے اندر ہم ہم پہلے کریں گے اور جو اس کا آنسر آئے گا اس کو پھر ہم نے A کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو اگلے سٹیپ میں یہ تو ملٹیپلائے کریں گے آپ ہم دونوں کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 1st row کو 1st column سے ملٹیپلائے کریں گے 1 ملٹیپلائے 2 plus 2 ملٹیپلائے 1 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیں گے اور 1st row کو 2nd column سے ملٹیپلائے کریں گے 1 جو ہے 1 سے ملٹیپلائے ہوگا 2 3 سے ملٹیپلائے 1 ملٹیپلائے 3 2nd row کو 1st column سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے بار minus 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے پھر پلہس مائنس 5 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے اور سیکنڈ لوگوں سیکنڈ کولم سو ملٹیپلائی جب کریں گے مائنس 3 1 سے ملٹیپلائی ہوگا اور مائنس 5 3 سے ملٹیپلائی ہوگا سمیلیوائی کریں گے اس کو تو ہمارے پاس مائنس 1 3 2 مائنس 1 3 2 اور یہ 0 یہ متر اس طرح نیچے آگیا ہے کیونکہ ہم پہلے بریکٹ والا دارم کر رہے ہیں اس کو سمیلیوائی کریں گے تو 1 کو 2 سے ملٹیپ l Consider کیا 2 پلاس 2 ونزڈرا 2 1 کو 1 سے ملٹیپ lے کریں گے 1 آئے گا پلاس 2 3 ڈا 6 اور مینس 3 کو جب 2 سے ملٹیپ lے کریں گے تو یہ مینس 6 ہوگا مینس 5 کو 1 سے ملٹیپ lے کریں گے مینس 5 آئے گا 3 کو مینس 1 سے ملٹیپ lے کریں گے مینس 3 آئے گا اور مینس 5 کو 3 سے ملٹیپ lے کریں گے تو مینس 15 مدیس simplifikشن پہ مارے پاس مینس 1 3 2 0 ہو یہ تو اسی طرح نیچے آگے یہاں پہ 2 plus 2 4 ہو جائے گا 1 plus 6 7 minus 6 minus 5 minus 11 ہو جائے گا minus 3 minus 15 minus 18 آئے گا اب ہمارے پاس یہ matrix اسی طرح آ رہا تھا ان دونوں کو multiply کرنے کا ہمارے پاس یہ آگا اب میں ان دونوں matrices کو آپس میں multiply کروں گا تو ان کو multiply کرنے کا بھی طریقہ کیا ہوگا first row کو first column سے multiply کرنے کا minus 1 4 سے multiply ہوگا plus 3 جو ہوگا minus 11 سے multiply ہو جائے گا اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے پھر ہمارے پاس first row کو second column سے multiply کرنا ہے تو minus 1 7 سے multiply ہوگا plus 3 minus 18 سے multiply ہوگا اور اس کو first row کے second column لکھ کرنا second row first row کو ہم پتاب ہوگا first row سے ہم نے دونوں columns کو multiply کر لیا اب second row کو first column سے multiply کریں گے 2 0 جو ہے یہ second row ہے اس کو ہم first column سے multiply کریں گے 2 4 سے multiply ہو جائے گا plus 0 جو ہے وہ minus 11 سے اب second row کو second column سے multiply کریں گے 2 multiply 7 plus 0 multiply minus 18 simplify کریں گے تو 4 کو minus 1 سے multiply کیا minus 4 plus 3 کو minus 11 سے multiply کریں گے تو minus 33 آئے گا minus 1 کو 7 سے multiply کریں گے minus 7 plus 3 اور minus 18 plus minus minus ہو جائے گا 18 3が 64 ہوتا ہے 2 4 4 8 اور 0 کو minus 11 سے multiply کرنے پر 0 آئے گا 2 7 4 14 اور 0 کو minus 18 سے multiply کریں گے تو یہ 0 آئے گا اب ہم simplify کریں گے جب اس کو تو minus 4 اور minus 33 minus 37 ہوتا ہے minus 7 minus 54 ہمارے روز minus 61 آ جائے گا اور 8 plus 0 8 ہوتا ہے اور 14 plus 0 14 ہوتا ہے تو یہ ہماری left hand side solve ہو گئی اسی طرح ہم اس کو right hand side کو solve کریں گے لیکن right hand side میں ہم نے پہلے a b کو multiply کرنا ہے کیونکہ s کے گرد bracket ہے پھر جو answer آئے گا اس کو ہم نے c کے ساتھ multiply کرنا ہے تو right hand side لکھ لیتے ہیں جی تو پہلے bracket آگئی اسی طرح پھر a matrix لکھ دیا پھر ہم نے b matrix لکھ دیا bracket close کر دی اور bracket کی بائیت c matrix آگئی اب ہم یہ جو bracket کے اندر a اور b ہیں ان کو پہلے multiply کریں گے اور یہ c والا matrix اسی طرح ساتھ نیچے آتا رہے گا اور پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں جی تو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو first pro جہاں first column سے ملٹیپلائی ہوگا minus 1 جہاں 1 سے ملٹیپلائی ہوگا اور 3 minus 3 سے ملٹیپلائی ہوگا first pro second column سے ملٹیپلائی کریں گے تو minus 1 multiply 2 plus 3 جہاں minus 5 سے multiply plus 3 multiply minus 5 first row کو غام پتم second row کو first column سے ملٹیپلائی کریں گے 2 ملٹیپلائی کریں گے 1 plus 0 ملٹیپلائی minus 3 second row کو second column سے multiply کریں گے 2 multiply 2 plus 0 ملٹیپلائی minus 5 یہ وعلا matrix اسی طرح نیچے آگیا 2 1 1 3 اس کو simplify کریں گے تو minus 1 کو 1 سے multiply کیا minus 1 آیا plus 3 کو minus 3 سے multiply کیا minus 1 آگیا minus 1 ہے plus 2 آئے گا multiply کرنے plus 3 minus 5 ہے plus minus minus 3 5 15 یہاں پہ 2 1 سے multiply کریں گے 2 آئے گا 0 کو minus 3 سے multiply کریں گے 0 آئے گا 2 کو 2 سے multiply کریں گے 4 آئے گا plus 0 کو minus 5 سے multiply کرنے 0 آئے گا اور یہ وعلا matrix اسی طرح نیچے آجائے گا اس کو مزید simplify کریں گے تو minus 1 اور minus 9 minus 10 ہوتا ہے minus 2 اور minus 15 minus 17 آئے گا 2 plus 0 2 آئے گا اور 4 plus 0 4 آئے گا اب ہم نے A B کو multiply کرنے پہ answer آیا اور سال یہ جسی وعلا matrix آرہ ہے اسی طرح آئے دونوں کو multiply کریں گے first row کو first column سے multiply کریں گے تو minus 10 multiply 2 plus minus 17 multiply 1 یہ آگے بھی first row first column میں آگیا first row کو second column سے multiply کریں گے تو minus 10 1 سے multiply ہوگا plus 17 3 سے multiply آگیا first row کا کام ختم ہو گیا second row کو first column سے multiply کریں گے 2 multiply 2 plus 4 multiply simplify کریں گے minus 10 کو 2 سے multiply کریں minus 20 آگتا ہے minus 17 کو 1 سے multiply کریں minus 17 minus 10 کو 1 سے multiply کریں minus 10 minus 17 3 سے multiply کریں minus 51 2 2 2 4 plus 4 1 4 2 2 plus 4 3 12 and minus 20 or minus 17 minus 37 7 minus 10 or minus 51 minus 61 4 4 plus 4 8 2 plus 12 14 तो अब देख सकते हैं हमारी left hand side है और right hand side दोनों का answer same है तो इसका मतलब हुआ left hand side जो right hand side equal है इसके बाद third part है इसमे हमने A को multiply करना B plus साथ left hand side में A को multiply करना B plus कि C के साथ तो ये मैंने A matrix लिख दिया minus 1 3 और 2 0 A matrix आगिया थी A फिर bracket T bracket लगा दी फिर B matrix लिखा फिर plus हमने C matrix लिखा bracket close अब हमने bracket के अंदर ये जो 2 matrices है ये पहले add होंगे इसका answer आएगा वो फिर इस भाई matrix हिसाब बल्टी प्ला होगे तो ये matrix उसी तरह नीचे आजए इन दो matrices को add करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 1 आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 जो है ये 1 के साथ add होगा तो ये माइनस 3 प्लस 1 होजाएगा और माइनस 5 ये add होगा 3 के साथ तो ये 5 3 माइनस 3 प्लस 1 तो 1 प्लस का 1 माइनस होगा साइन बड़े वाले का तो 3 है तो माइनस आगया जी और 3 में से 1 माइनस करें तो तो माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 होगा इसी तरह अब हमने इन 2 मैट्रेस को आपस में मुल्टिप्ला करना तो 1st प्लो को पहले 1st कॉलम से मुल्टिप्ला करें तो 1st कॉलम से मुल्टिप्ला करतें माइनस 1 3 3 2 माइनस 2 कॉलम से मुल्टिप्ला करेंगा 2 3 0 मुल्टिप्ला 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 6 PLUS 0 को 0 मुल्टिप्ला करेंगे 0 simplify करेंगे 0 minus 3 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 7 B PLUS A MATRIX 5 X X A B B X X X میٹنے کا پہنچنے ہوگا جب ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے پاسرا لیے مائنس 1 1 سا ملٹیپلایا ہوگا اور ماس 3 مائنس 3 سا ملٹیپلایا ہوگا فاس پوز ووس یہاں پہنچنے کچھ root2 ملٹیپلایا komplettck et incarnation کو یہاں پہنچنے رو پاس ملٹی بلایا کریں گے تو 2 ملٹی بلایا 1 plus 0 ملٹی بلایا crying 2 2 2 2 1 2 1 اب یہ دو mattresses ان کو بھی multiply کر لیتے ہیں اسی step کے اندر first row first column سے multiply ہوگا تو minus 1 multiply 2 plus 3 multiply 1 first row second column سے multiply ہوگی تو minus 1 multiply 1 plus 3 multiply 3 second row کو first column سے multiply کریں گے تو 2 multiply 2 plus 0 multiply 1 second row کو second column سے multiply کریں گے 2 multiply 1 plus 0 multiply 3 simplify کریں گے تو یہ minus 1 minus 9 آجائے گا یہاں پہ minus 2 minus 15 آئے گا 3 کو minus 1 multiply کریں گے minus 15 آئے گا 2 کو 1 سے multiply کرنے پہ 2 plus 0 کو minus 3 کو multiply کریں گے تو 0 آئے گا 2 2s are 4 plus یہاں پہ 0 آجائے گا multiply کرنے پہ plus یہاں پہ minus 2 plus 3 آئے گا یہاں سے minus 1 plus 9 آئے گا یہاں سے 4 plus 1 0 آئے گا اور یہاں پہ 2 plus 3 z simplification پہ minus 1 اور minus 9 minus 10 ہوتا ہے minus 2 اور minus 17 minus 17 آئے گا 2 plus 0 2 4 plus 0 4 plus ہم اس کو simplify کریں گے تو 3 minus 2 1 آئے گا 9 minus 1 8 اور 4 plus 0 4 اور 2 plus 0 2 یہاں سے تو انہوں کو add کریں گے ایک corresponding entries add ہوں گی تو minus 10 plus 1 ہو جائے گا minus 17 plus 8 ہوگا 2 plus 4 ہوگا اور 4 plus 2 ہوگا simplify کرنے پہ minus 10 plus 1 minus 9 ہوتا ہے minus 17 plus 8 minus 9 2 plus 4 6 اور 4 plus 2 6 آپ دیکھ سکتے ہیں left hand side جو ہے اور right hand side یہ دونوں اپس میں equal آئی ہیں تو یہ ہماری identity verify ہوگی اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کے left hand side یا یہ right hand side کے equal اگلے question میں question number 6 میں ہمیں 3 موسیقی موسیقی